السلام علیکم دوستو آج ہم سیکنڈ ڈیئر کیمیسٹری کے فائی فیئر کے 2012 کے قویسٹن کو ڈیڈیل میں سمجھنے جا رہے ہیں یہ سوال ہے پانچ نمبر میں یہ سوال پوچھا گیا ہے جس میں ہمیں کلورینیشن کا ریکشن بھی پورا سمجھانا ہے اور اس کے میکنزم کو بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا یاد رہے اکثر مقامات پر فائی فیئر میں پھر پوچھا گیا ہے کہ کلورینیشن کے صرف ریکشن بتاؤ تو اس وقت آپ کو سوال کا صرف یہ حصہ سول کر کے دینا ہوگا اور اسی طریقے سے تین نمبر میں اکثر مقامات پر پوچھا گیا ہے کہ میکنزم آف کلورینیشن آپ ایکسپلین بتائیں تو میکنزم آف کلورینیشن جو تین نمبر کا سوال آتا ہے تو اس میں صرف یہ پارٹ آپ کو ایکسپلین کرنا ہوگا جبکہ یہ لونگ سوال بن کر آیا جس میں پوچھا گیا ہے کہ کلورین جو ہے وہ کس طرح میتھین سے ریک کرتی ہے تو لہذا اس لونگ سوال میں آپ کو دونوں چیزیں کیا کرنی ہوگی ایکسپلین کرنی ہوگی تو آئیے دوزر بارہ کی سوال کو سمجھنے جاتے ہیں تو سب سے پیدا ہم نے یہاں کلورینیشن کو ڈیفائن کیا ہمیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ ریپلیس میں ہونا یعنی ایک یا ایک سے زیادہ ہائیڈروجن کا ریپلیس ہونا کس میں سے میتھین میں سے میتھین ریپلیس کر رہا ہے ہائیڈروجن کو کس کے ساتھ کلورین کے ایٹم کے ساتھ کس کی موجودگی میں سن لائٹ کی موجودگی میں اس پوڑے پروسس کو ہم نام دیتے ہیں کلورینیشن کا کلورینیشن کے دوران جو جو پروڈک بنتے ہیں وہ ایکویشن یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ میتھین ہے ہمارے پاس میتھین جو ہے وہ کلورین کے ساتھ کیا کرتا ہے ریپلیس کرتا ہے اب دیکھیں یہاں سے سی ایل ٹو ہے نا سن لائٹ کی موجودگی میں یہ بریک ہوتا ہے ایک کلورین اس ہائیڈروجن کی جگہ آ جاتا ہے بدلے میں یہ ہائیڈروجن جو ہے اس کلورین کے ساتھ مل جاتا ہے جس کے نتیجے میں بنتا ہے اس سی ایل اور یہاں جب سی ایل آ جاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے کلورو میتھین اگلے اسٹیپ میں یہ کلورو میتھین جو ہے دوبارہ سی ایل ٹو کے ساتھ ریک کرتا ہے تو سی ایل جو ہے اس کے دوسرے ہائیڈروجن کے ساتھ جب مل جاتا ہے اور یہ ایج جو ہے اس کے سی ایل کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے تو بنتا ہے اس سی ایل اور اب ایک اور پہلے سے ایک کلورین یہاں فرس سٹیپ میں اس کے ساتھ آ چکا تھا اب ایک دوسرا کلورین بھی ہائیڈروجن کو کیا کر رہا ہے ریپلیس کر رہا ہے لہٰذا جو اب کمپون بن رہا ہے اس میں ایک کلورین نہیں یہ دو ہیں اسی لئے ہم نے اسے کہا ڈائی کلورو میتھین اور ڈائی کلورو میتھین جب دوبارہ اس رییکشن میں انوال ہوتا ہے تو پھر ایک اور سیل دیکھو دو سیل اورڈیس میں موجود ہیں ایک اور سیل اس ہائیڈروجن کو کیا کر رہا ہے ریپلیس کر رہا ہے لہٰذا پھر ایک اس سیل بنتا ہے اور اب کی بار تین کلورین ہے تو اسی لئے سو کہتے ہیں ٹرائی کلورو میتھین یاد رہے ٹرائی کلورو میتھین کو کلورو فارم بھی کہا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ کلورو فارم یا ٹرائی کلورو میتھین جو ہے وہ پھر رییکشن میں پاٹسپیٹ کرتا ہے پھر ایک سی ایل جو ہے وہ کلورین کا ایٹم ہائیڈوجن کا ایٹم کو ریبلیس کرتا ہے ایس سی ایل بنتا ہے اور اب کی بار بن جاتا ہے ٹیٹرا کلورو میتھین یہاں جاکہ کلورینیشن کا یہ سٹیپ آف رییکشن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اب میکنیزم آف کلورینیشن کی طرف بڑھتے ہیں میکنیزم آف کلورینیشن اس فری ریڈیکل چین رییکشن اس کے میکنیزم کے گرہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ ریڈیکل کا چین رییکشن ہے جس میں سب سے پہلے کلورین فری ریڈیکل کیسے بنتا ہے کہ سی ایل ٹو پر جب سن لائٹ سٹرائک کرتی ہے تو بنتا ہے کلورین فری ریڈیکل یہ سی ایل ٹو جو ہے وہ دو کلورین فری ریڈیکل میں کیا ہو چکا ہے کنورٹ ہو چکا ہے ریڈیکل جو ہوتے ہیں وہ ہائیلی ریکٹیو جو ہیں وہ آئینس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ کلورین فری ریڈیکل جو ہے تو یہ کلورین فری ریڈیکل وہ کیا کرتا ہے ہائیلی ریکٹیو ہوتا فوراں میتھین کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے اسے ہائیڈوجن کو ریموف کر کے یہ بن جاتا ہے ایسیل بدلے میں میتھین بن جاتا ہے میتھائل فری ریڈیکل اور پھر اس کے بعد تیسرے مرنے میں اب یہ کلورین فری ریڈیکل کیا کرتا ہے اگین جو ہے وہ سیل ٹو کے ساتھ کیا کرتا ہے رییکٹ کرتا ہے اور اس میں سے ایک سیل کو ریموف کر دیتا ہے اور بدلے میں کیا بنتا ہے پھر ایک کلورین فری ریڈیکل بن جاتا ہے جو کہ پھر یہ چین رییکشن کو کیا کرتا ہے کنٹینیو کرتا ہے اور اس طریقے سے یہ پورا پروسیس ان چار مرحائل میں جا کر کیا ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تاکہ آنے والے مزید لیکچر کو آپ سمجھ سکیں یاد رہے یہ ہمارا لیکچر نمبر 11 تھا جو سیکنڈ یئر اورگینک کیمیسٹری سے ریلیٹڈ تھا جس میں ہم نے 2012 کے کو سمجھا ہے Thank you very much